بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات امید ہی کہ آپ خیریت سے ہوں گے اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر پانچ کی پڑھائی کریں گے چلیے اپنی کتاب کا سفہ نمبر سترہ کھولیے سفہ نمبر سترہ پہ سبق نمبر پانچ سائنسی انقلاب آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے یعنی کہ بلند خوانی کریں گے چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا اس کی ضروریات بڑھتی گئیں اس کے ساتھ اکل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا گیا اکل و شعور مطلب سمجھ بوجھ اور انسانی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری سائنس دانوں نے اٹھائی اور نت نئی ایجادات کرتے گئے نت نئی مطلب نئی نئی ایجادات صدیوں پہلے یہ رفتار کم تھی لیکن موجودہ دور میں ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں کہ اکل دنگ رہ جائے دنگ مطلب حیران رہ جائے سائنس اور ٹیکنالوجی ہو طب و جرات ہو یا سنت و حرفت طب و جرات مطلب میڈیسنز کا ادویات کا سنت و حرفت مطلب انڈسٹریز بغیرہ غرض مطلب یہ کہ ہر میدان میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی اور کار آمد ایجادات کار آمد مطلب مفید فائدہ من ایجادات آج ہماری زندگی کا اہم جز بن چکی ہیں جز مطلب حصہ بن چکی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی بہت سی ایسی ایجادات ہیں کہ انسان حیران دہ جاتا ہے ٹیلی فون اٹھارہ سو چھتر میں لیکزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا جو ابتدا میں کم فاصلے تک بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن بعد میں ملکوں اور برے آزموں کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ ہو گیا اس طرح یہ تیز ترین پیغام رسائی پیغام رسانی مطلب پیغام پہنچانا کا وسیلہ وسیلہ قرار پایا اس کی جدید شکل موبائل فون ہے موبائل کی ایجاد نے انسانی زندگی کو آسان تر بنا دیا ہے اس کی مدد سے بل جمع کرا سکتے ہیں بینک سے پیسے ٹرانسفر کرا سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں ٹرانسفر کا مطلب ہے نیز انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح چارلس چارلس بابیج نے بابیج نے کمپیوٹر ایجاد کر کے دنیا میں تہل کا یعنی شروع غل مچا دیا اب یہ دفتروں اور اسکولوں کی ضرورت بن چکا ہے اور بطور مضمون قومی نساب میں شامل کر لیا گیا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو کمپیوٹر کلاس میں ہر کلاس میں پڑھایا جاتا ہے جیسے دوسری بکس کو پڑھایا جاتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے کام ممکن ہو گئے ہیں یہ علمی سائنسی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے اس سے ڈاکٹر انجینئر سائنس دان کاروباری حضرات اساتذہ اور طلبہ سب ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں غرص یہ ہر ایک چیز میں ہر ایک شعبے میں استعمال ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس صفحے کی سبق نمبر سائنسی انقلاب کے سفحے نمبر سترہ جو ہے اس کی دو سے تین بار پڑھائی کرنی ہے اور سوال آپ لوگوں کا گھر کا کام یہ ہوگا کہ سوال علف اور بے ان کے جوابات جو ہے آپ نے ہمیں تحریر کر کے کوپی میں گروپ میں سینڈ کرنے ہیں اللہ حافظ